اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں در انفو ٹی بی یوٹیوب چینل لہوری نمک وہ نمک ہے جو کہ عام نمک کے استعمال کے مقابلے میں کام پرسیسنگ کے عمل سے گزارا جاتا ہے اس لیے لہوری نمک مختلف قیمتی اجزار رکھتا ہے جیسے کہ کیلٹیم پوٹرشیم اور مینگنیشیم وغیرہ اور یہ لہوری نمک پاکستان کے مشہور مقامات میں پائے جاتا ہے جیسے کہ کالا باغ ورچہ اور کھوڑا کے مقامات پر اس لیے لہوری نمک کو سینگا نمک بھی کہا جاتا ہے لہوری نمک اصلی حالت ہونے کی بنا پر مختلف طبیق وائد بھی رکھتا ہے اور آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے طبیق وائد ایسے ہیں جس کے ذریعے انسانی مختلف مسائل سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے چلیں وڈیو سٹارٹ کرتے ہیں وڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے ہمارے چینل یوٹیوب انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور وڈیو کے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر نئی وڈیو آنے کے بارے میں اپ ڈیٹس ملتی چلیں نظام حضم کے مسائل لہوری نمک نظام حضم کی خرابیوں کو درست کرنے کے حوالے سے حیرت انگیز کارگردگی کا مظاہرہ کرتا ہے یہ قبض کی شکایت کو دور کرتا ہے اور آپ کی آنتوں کو شفا بخشتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے جسم کو پرسکون بناتا ہے بلڈ پریشر لہوری نمک خون کی گردش کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور جسمانی آئیزہ کو صحت مند بناتا ہے خلیوں میں موجود مادنیات کو جذب کرنے کے حوالے سے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اور بلڈ پریشر میں توازن کو برقرار رکھتا ہے وزن میں کمی وزن میں کمی کے لیے کئی سالوں سے لاہوری نمک کا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ مادنیات کے توازن کو برقرار رکھتا ہے اس کا علاوہ جنگ فوڈ کی طلب کو کم کرتا ہے اور ساتھ ہی جسم میں پائی جانے والی مردہ چربی کو بھی ختم کرتا ہے الرژی لاہوری نمک میں متعدد اقسام کی جلد کی الرژی سے بچوہ خصوصیات بھی موجود ہوتی ہیں اور یہ کیڑوں کے کٹنے کی وجہ سے ہونے والے مسائل سے بھی محفوظ بناتا ہے اس کے علاوہ لاہوری نمک گھنٹیا کا مرز اور خارش کا بھی علاج کرتا ہے کیڑے اکثر بچوں کے پیٹ میں کیڑے پائی جاتے ہیں جو یقینا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن لاہوری نمک کے ساتھ لیمون کا رس پینے سے ان کیڑوں سے چھکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ وبائی نزلے سے بھی آرام ملتا ہے نظام تنفس اکثر ڈاکٹر نمک ملے گرم پانی سے غرارے کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اگر گرم پانی میں لاہوری نمک شامل کر کے غرارے کیے جائیں تو نا صرف گلے کا دردور ہوتا ہے بلکہ خانسی اور سوجن سے آرام ملتا ہے تاہم مکمل طور پر اس پانی کا سہارا نہ لیں کیونکہ سانس کے مسائل دیگر بیماریوں کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں اس سے علاوہ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں غوصل نہانے کے پانی میں اگر تھوڑا سا لاہوری نمک شامل کر لیا جائے تو اس سے آپ کے پٹھوں کو سکون ملے گا جس سے زہریلے مادے خارج ہوں گے اور ساتھ بلڈ پریشر میں بھی کمی واقع ہوگی اس طرح سے غسل کرنے کے جسمانی اور ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے جلد جلد کو چمکدار بنانا چاہتے ہیں تو مسنوعی چیزوں کا سہارا لینا چھوڑے زیتون کے تیل یا بدام کے تیل میں لاہوری نمک شامل کر کے جلد پر لگانے سے آپ کی جلد چمک اٹھتی ہے اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو آنے والی کے بارے میں اپ ڈیٹس ملتی چلیں تھینک یو سو مچ ویورز